اسلام علیکم دوستو میں ہم حضور کی فلخان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یو اے ای کی پانچ سالہ ملٹی انٹری اور دوسرا سعودی ایرابیہ سے آنے والی اچھی خبر جس میں نائنٹی ڈیز کا عمرہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے تو یہ تیس دن کا ہوتا تھا لیکن اب یہ اس کو نائنٹی ڈیز کا کرنے جا رہے ہیں نائنٹی ڈیز کا عمرہ سٹارٹ کیسے ہوگا ایشو کیسے ہوگا اور اس کا پانچ سال کی ملٹی انٹری کے ساتھ کیا لنک ہے اس کے بارے ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اور اب ٹائم لی کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکیں یا پھر ٹکٹ پرچیز کر سکیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہم نے کینیڈا کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ جو دوست کینیڈا ویزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم ٹی وی ایوارڈ شو کی ٹکٹس اس وقت اویلیبل ہیں وہ لوگ ٹکٹ پرچیز کر کے تو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں وہ ٹکٹس جو ہیں اب اویلیبل نہیں ہیں آپ لوگ جو کینیڈا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے وہ پاکستان سے ٹکٹس پرچیز نہیں کر سکتے کینیڈا سے پرچیز کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو کوئی دوست اشتدار ہے تو آپ اس کو کہہ کے ٹکٹ پرچیز کر لیں لیکن اب چونکہ ڈیڑھ ماہ سے کم کا ٹائم رہ گیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایمبیسی بھی آپ کا کیس پراپرلی ریسیب نہ کریں لیکن آسٹریلیا کے لیے دوستوں کے پاس ٹائم ہے چونکہ وہاں پہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور وہاں پہ آپ آسانی سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں میچز کی ٹکٹ پرچیز کریں اس وقت میچز کی ٹکٹس اویلیبل ہیں آپ آن لائن میچ کا ٹکٹ پرچیز کر کے اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو ہماری رہنمائی درکار ہے تو آپ لاہور آفیس سیالکورٹ آفیس یا راولپنڈی آفیس تینوں میں سے کسی بھی آفیس میں ویزٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں آنے سے پہلے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں ٹائم لے لیں تاکہ آپ کو یہاں آکے انتظار نہ کرنا پڑے ویٹ نہ کرنا پڑے تین چار دن میں اپنے لاہور آفیس میں بیٹھتا ہوں دو دن پھر راولپنڈی میں اور دو دن سیالکورٹ آفیس میں میں اس وقت موجود ہوں تو آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف سعودی عربیہ کا عمرہ پلس یو اے ای کی ملٹی انٹری سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا تھا کہ اس سال وہ تین ماہ کا عمرہ ویزا دیں گے لوگوں کو جو کہ سپانسرڈ ہوگا اور اس ویزا میں آپ عمرہ بھی ادا کر سکیں گے اور آپ کے دوست احباب یا زیارات ایسی زیارات جو مکہ مدینہ اور جدہ سے باہر ہیں آپ وہ زیارات بھی دیکھ سکیں گے اور ان سیٹیز کے اندر بھی جا سکیں گے جن سیٹیز میں آپ کے دوست احباب رہتے ہیں لیکن پھر جب یہ سیزن سٹارٹ ہوا تو سعودی عربیہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ شرکے یہ نائنٹی ڈیز کا عمرہ کا ویزا سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے یہ دے رہے ہیں جو کہ بارہ سو یا تیرہ سو ریال میں اس وقت آویلیبل ہے اگر آپ بھی نائنٹی ڈیز کا ویزٹ عمرہ ویزا آپ لے لیں اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عمرہ بھی ادا کر سکیں گے اور ساتھ میں باقی سٹیز کے اندر بھی جا سکیں گے اگر کسی کی فیملی وہاں پہ ہے ہسپنڈ وہاں پہ ہے بھائی وہاں پہ ہے بیٹا وہاں پہ ہے یا کوئی اور فیملی میمبر وہاں پہ ہے تو آپ ان کے پاس بھی جا سکیں گے لیکن یہ سپانسرڈ ویزٹ ویزا ہوگا یا سپانسرڈ عمرہ ہوگا جو کہ جس کی سب سے امپورٹنڈ اس کی چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پہ واپس آنا ہے وہاں پہ اور سٹی نہیں ہونا یا وہاں پہ جا کے کسی ان لیگل ایکٹیوٹی میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا تو پھر آپ کو یہ ویزا بہ آسانی مل سکتا ہے جو کہ ابھی انقریب سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو اے کی ملٹی انٹری آپ کو کیا فائدہ دے گی اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو پانچ سال کی یو اے کی ملٹی انٹری اپلائی کر لیں وہ آپ کو ملے گی بھی آسانی سے اس کی جو بیسک ریکوارمنٹ ہے وہ سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کلوزنگ بیلنس ون ملین سے اگر زیادہ ہے تو آپ یو اے کی ملٹی انٹری اپلائی کریں ساتھ میں یہ تین ماہ کا سعودی عربیہ کا عمرے کا ویза آپلائی کریں آپ جاتے ہوئے بھی یو اے اے سے ہو کے جائیں اور واپس آتے ہوئے بھی یو اے سے ہو کے جائیں آپ کا عمرہ بھی سستا ہو جائے گا لیکن آپ کے ساتھ میں ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی آپ کی دو دفعہ یو اے میں انٹری بھی ہو جائے گی یو اے کی ملٹی انٹری کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کل کو یو اے اے یو کے شنجین ویزا آپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملٹی اینٹری کی بیس کے اوپر آپ کے ان کنٹریز کے ویزے لگنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جائیں گے چونکہ آپ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ فلائٹ ایمیرٹس کی لے لیں فلائٹ دبائی لے لیں اتحاد لے لیں ایر ایر ایبیا لے لیں جو اس کنٹری کی ائر لائنز ہیں وہ آپ لے لیں ان ائر لائنز کے اوپر آپ عمرہ ادا کریں گے تو آپ کا دبائی کا بیچ میں جو ویزٹ ہے وہ بلکل فری ہو جائے گا بلکل فری اف کاسٹ آپ اس کو اویل کر سکیں گے اس میں آپ کی ملٹی اینٹری بھی اویل ہو جائے گی اور ساتھ میں عمرہ بھی ادا ہو جائے گا ساتھ میں آپ کو تین ماہ کا عمرہ مل جائے گا پانچ لال کی ملٹی اینٹری مل جائے گی ان دونوں کے جو انفرمیشن ہے ان دونوں کے بارے میں مزید آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی کوئیری ہے تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں مزید ان کوئیریز کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ